اے میرے موڈرن زمانے کے دوستو ہمارا بھی ایک دور تھا پانچویں جماعت تک ہم تختی پر دعات اور کلم سے لکھا کرتے تھے اور دوبارہ تختی پر لکھنے کے لیے ہم ان لفظوں کو مٹی سے صاف کرتے تھے اور تختی کو سکھانے کا اندازی نرالہ تھا سکول میں کمروں کا نامنشان ہی نہیں ہوا کرتا تھا درختوں کے سائے اور جھونپڑی کے نیچے ٹاٹ پر بیٹھ کر ہم پڑھا کرتے تھے اور صفائی کرنے کے لیے استاد محترم نے دو دو بچوں کی باری لگائی ہوا کرتی تھی ٹویشن کی بات کرنے پر استاد کی قابلیت پر سوال نشان سمجھا جاتا تھا اور کتابوں کی دیکھ بال ایسے کرتے تھے کہ سال بعد بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے نئی کتابیں ہوں یہ باصلائیت اور باعدب ہونے کا ثبوت تھا ہر سال نئی جماعت کی کتابوں پر کورز چڑھاتے تھے اور اس کو ایک تقریب کی طرح مناتے تھے والدین ہماری تعلیم کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی انہیں ہماری تعلیم بوجھ لگتی تھی ہمارے والدین تو ہمارے سکول چکر بھی نہیں لگاتے تھے کیونکہ ہم میں ذہنت جو تھی سکول میں مار خاتے وقت ہم مرگا بنا کرتے تھے اور استاد محترم ہم سے چکر لگوایا کرتے تھے انا کیا ہوتی ہے یہ تو اس وقت ہمیں معلوم بھی نہ تھا اس وقت نہ والدین ہم سے پیار کا اظہار کرتے تھے اور نہ ہی ہم کبھی اظہار کرتے تھے آج کل کے بچے تو آئی لویو پاپا اور آئی لویو ماما کہتے پھرتے ہیں اس وقت تو ہمارے کانوں نے اے بی سی کا لفظ تک نہیں سنا تھا اور ہمارے ذہن و گمان میں اے بی سی کا تصور بھی نہیں تھا ہمارا زمانہ خوش قسمتی کی علامت تھا اور اس کا معازنہ آج کے دور سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کی زندگی میں جتنا نفسہ نفسی ہے ہمارے زمانے میں ایسا کبھی نہ ہوا کرتا تھا آج کی زندگی میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے اور اس کے حالات کیسے ہیں اس کے پاس خانے کے لئے کچھ ہے یا نہیں وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے اور ہمارے زمانے میں شام کو سالن وغیرہ پکتا تھا تو ایک پلیٹ سالن کی ساتھ والے گھر میں بجوائے کرتے تھے یا کسی کے گھر زیادہ فروٹ آ جاتے تو کچھ فروٹ ساتھ والے گھر میں بھیجنا رواز سمجھا جاتا تھا اس سے ساتھ والے کے حالات و واقعات کا پتہ چلتا تھا اور آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون کتنے بھائی ہیں اور ان کے کون دوست احباب ہیں اور جبکہ پہلے ہمیں دوستوں کے دوستوں کا بھی معلوم ہوا کرتا تھا نہ جانے وہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے وہ ہمارا سکون والا زمانہ تھا اور ہمارے زمانے میں ماں ہم کو کہانیاں سنایا کرتی تھی اور آج کے موڈرن زمانے میں بچوں کو موبائل فون پر کارٹون دکھائے جاتے ہیں جبکہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گھر میں کتنے فاقے ہیں اس زمانے میں بجلی کا تصور بھی نہیں تھا اور آج کے زمانے میں بجلی چلی جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب واپس آئے گی اور لوڈ شیڈنگ عوام کی آہیں نکلوا دیتی ہے اللہ پاک ہمارے ملک پر اپنا کرم فرمائے اور وہ زمانہ جو گزر گیا ہے اس زمانے کی یادیں اور ہمیں ان لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین